ہے شہبت را تیرا واجہ جود و کرم ہے شہبت را تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو جب دو شیر یہ پڑے میں نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو ایسا لگتا ہے کہ فرمایا وہ مرانا زہید علی صاحب نے مسکرہ ہے یا ویسے ہی فرمایا مگر فرمایا یہ تو تقریباً الفاظ مجھے یاد ہے شاید اس میں میرا حفظہ وہ خطا نہیں کھارا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں اس وقت جو مجمع پر رکت تاری تھی یہ خود تو ہشکیاں بانکے رو رہے تھے پبلک بھی ہشکیاں بانکے رو رہی تھے یہ ایک ہی بار میں نے دار العلم امجدیہ میں یہ منگر دیکھا اس سے بھی بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اعلیم دین سید سادات مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر قسمیں کھا کر اپنا خواب بیان کر رہا ہے میں بہت اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں کہ میں نے تو اعلیٰ حضرت کا یہ مقام دیکھا ہے باہرگاہ رسالت میں تو میں کیسے اعلیٰ حضرت کے غلط کہہ دوں تو اب ایک ایسا علیم بیان کرے اور اپنے سنے تو اب بیار خامہ کا وصوصے کیوں پالیں کہ یہ سے بولتے ہوں کہ جھوٹو بولتے ہوں کیا آپ ملے گا جھوٹو بول گئے تو ظاہرے کے مطلب تو یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے تو اس طرح کی باتیں سن کر ہماری عقیدت میں مزید مدینہ کے بارہ چاند لگتے ہیں بریلی شریف کے پچیس چاند لگتے ہیں الحمدللہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر ہم نے دنیا اسی در کے لئے ٹھک رہی ہے فیدان الرزا جاری رہا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم فرحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس وقت ابو ذابی جو عرب امارات کا دارو الحکومت وہاں الحمدللہ مسجد کے اندر تیس دن کا اعتقاب جاری ہے تو موت اکسپین اسلامی بھائیوں کے ساتھ باپا کی وارگاہ میں حاضر ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو مبارک سزاک اللہ سزاک اللہ باپا الحمدللہ یہاں پر ابو ذابی میں تیس دن کا اعتقاب جاری ہے اور الحمدللہ اسلام ہے اور بھی دنوں کے لئے دن بائیس دن اکیس دن جیسے آج بھی الحمدللہ کچھ اسلام ہے اس کافلے میں اس اعتقاب میں شریک ہو رہے ہیں اور مدری مذاکرے کی برکتیں ہم سب یہاں بیٹھ کر حاصل کر رہے ہیں ہم سب کے لئے دعائے مغفرت فرما دے باپا یقفر اللہ لنا و لکم امین امین باپا کچھ اسلامی بھائی سوالات کرنا چاہتے ہیں اور جو امیر علی سنت کے ساتھ اسلام پر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں تین چار معتقفین سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ باری باری سوال کریں گے وہ نوٹ کر لی جئے پھر امیر علی سنت باری باری اگر جوابات اشارت فرما دیں اچھا وہ براہ رات سوالات نہیں کریں گے باپا چار سوالاتیں ہم چاہتے ہیں کہ چاروں ایک بار سوالات آپ سے کر لیے جائیں پھر آپ اشارت فرماتے رہیے گا ہم سنتے ہیں ایسا کرو آپ پہلے ان سے سن لو آپ بھی مولانہ ہو درس نظامی تو کر لی ہے آپ سن لو اگر آپ کو لگیں گے یہ سوالات اون اے رہنے چاہیے ہیں یہ سمجھا رہی کہ آپ کو ضرورت نہیں تو آپ ان سے براہ رات کروالو خوش ہو جائیں گے دل خوش ہو گائیں گے ابھی براہ رات نہیں دے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ سوالات میں نے دیکھ لی ہے باپا اچھا اچھا یہ سوالات براہ رات چاروں ایک ساتھ کر لیتے ہیں بابا پھر آپ چاروں کے جواب یکے بات دیکھ رہے دیتے ہیں کہتے لائنڈ اس کے نٹ ہو جائے گی اچھا ہاں ہاں ٹیلی فون پکڑ کے رکھنا پڑے گا خرچہ بھی بہت ہو جائے گا سہیے شزاک اللہ خیر آمین آمین اللہم آمین آپ کی کفایت شیاری پہلاکوں السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ممتاز احمد آتاری ابو دہبی سے بات کریں ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ تو بیمار ہو گئے تھے طبیعت کسی آپ کی الحمدللہ ٹھیک ہے بابا جان الحمدللہ بابا جان میرا سوال ہے کہ تیس دن کے اتقاف میں ہم کیا مسجد سے بہر جا سکتے ہیں یہ نفلی اتقاف ہے یا سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا شہاب تاریخ کروں یا ابو دہبی سے ما شاء اللہ ما شاء اللہ مجھے میرا سوال یہ ہے کہ یہ تیس دن کا اتقاف ما شاء اللہ جاری ہے تو برائے کر اب مسجد میں قیام کی کچھ اہدیاتیں ارشاد سما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صافت تاریخ بات کر رہا ہوں بابا جانئے ارشاد فرما دیں میں ابھی تیس دن کے اتقاف ما شاء اللہ ما شاء اللہ لیکن اکیس رمضان کو مجھے باہر کورٹ کے کیس سے باہر جانا ہے تو میں دس دن کا سنتی اتقاف بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے کچھ ارز فرما دیں کہاں جانا ہے اکیس رمضان کورٹ کا ڈیٹ ہے میرا مجھے باہر کچھ اچھا تو اس لئے ارشاد فرما دیں کہ میں جا سکتا ہوں باہر مجھے سنتی اتقاف بھی کرنا ہے دس دن کے لئے آخری دس دن کا جو دس سنتی اتقاف ہوتا ہے سلام علیکم محمد صلاح الدین میرا تعلق بھنگلہ دے سے ہے کہاں کیا آپ بھنگلہ دے سے تعلق بھنگلی بھنگلی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارشاد بھنگلہ میرا سوال یہ ہے مدنی انعوان میں 47 سوال یہ ہے روزانہ ایک بیان اور مدنی مزاقرہ سننے کا اس کی باجئے مدنی چینل لکھنے سے ہو جائے گئے سوال کا جو سلام علیکم وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صفدر حسین اتاری اس کا رہو صفدر بھائی ماشاء اللہ کیا ان کے اتقاف میں موبائل آن رکھ سکتے ہیں شزاک اللہ باپا وہ ہمارے عربی اسلامی بھائی جو عربی اجتماع میں بیان بھی کرتے ہیں شام سے تک سلائیں علا بھائی جی جی وہ یہاں موجود ہیں آپ سے سلام آپ کو سلام دے رہے ہیں ماشاء اللہ علیکم وعلیہ السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیفا خالکم سیدی الحمدللہ رب العالمین علا كل خال کیفا انتم الحمدللہ سیدی نرجو منکم الدعاء سیدی انشاءاللہ تدعو لنا انشاءاللہ 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 یغفر اللہ لنا و لکم سکر امین یا رب خضر سزاک اللہ خیرہ باپا ہم سبب جب انشاءاللہ منتظر ہیں آپ نے آج تو لمبا کام دے دیا ہے باپا سوالہ بیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ یہاں بارہ ہزار روپے جو ترغیب آپ نے دلائی ہے انشاءاللہ تمام اسلام نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بارہ بارہ ہزار اور اس سے زیادہ انشاءاللہ اپنے مدنی چینل کو جمع کروائیں گے انشاءاللہ بارہ بارہ ہزار دیرامہ بھئیہ بارہ بارہ ہزار دیرام نگرانے شروع کہہ رہے آئی صاحب علمدلہ یہاں جتنے اسلام موجود ہیں سب نے بارہ ہزار دیرام سے زیادہ دیات کی دیت کی انشاءاللہ ماشاءاللہ بارہ پرورہ کم از کم بارہ ہزار دیرام سے زیادہ دو تو مدینہ مدینہ جتنا گھوڑ ڈالوگیتنا جتنا شیڈ ڈالوگیتنا مٹا ہوگا انشاءاللہ بچھبیس ازار انشاءاللہ اسلامے کو بھی حجب تقسیم ہوا تو پھر ہم باپا کی بارگاہ میں آزری دینے آئے تھے انشاءاللہ پھر رمضان میں جتنے ملتے چھاپ لوگیتنا بعد میں ہاتھ میں آئیں گے نہیں شاید ابھی جلدی آجے رکڑہ کالے ادھار انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھوں تیس دن اعتقاف میں باہر جا سکتے یا نہیں اعتقاف میں باہر تو دس دن والے جو آخری اس میں بھی جا سکتے لیکن اس کی شرائط کڑی ہیں جانے کے البتہ یہ جو نفلی اعتقاف ہے بیس دن کا اس میں اگر بلا عذر بھی گئے تو اعتقاف تو ٹھوٹے گا لیکن جب مسجد میں آگئے تو دوسرا یہ کہ مسجد میں احتیاط بتاؤں میں مسجد کی اس کی وہ سنت فیضان اعتقاف جو فیضان سنت میں اس میں کافی احتیاط بیان کی ہوئی مسجد میں اچھا اکیس